امیجی ابھی آپ دوزار انیس کے واپ کر رہے تھے دوزار انیس میں کپتان کو اتنا ملا اندرجیت کو اتنا ملا ایک بات اور ہے کہ دوزار انیس میں پھلواما لہر تھی باہر وہ نہیں تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موڈری کی لہر تھی تین چھاسی کے بڑی جیت سے مات جیت تھی آپ کیا انمانے موٹا موٹا کی ابھی کنی دینٹ لگتا ہے بہت زیادہ ڈینٹ ہے اگر موٹی موٹی بات کر تو جیت راہو اندرجیت کی اگر ہوگی بھی نا یہ پچاس جار ایک لاکی بھی اس میں رہ گی جو مارجن ہے ویننگ مارجن وہ پچاس جار سے بھی کم ہے تو جہاں پیجے پی اسی پرسنٹ ووٹ لے گئی تھی وہاں پہ اس بار فائٹ ہے اور بہت زیادہ فائٹ ہے میواد سے جو ہے اس باری نبی پرسنٹ اسی پرسنٹ جو کولنگ ہوئی ہے اس کا جو کونگرس کو ووٹ جا رہی ہے باقی ففٹی وفٹی پرسنٹ آپ کسی بھی یہ ویدھان صاحب میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بیجے بی آپ ہے بڑھاؤں کی شیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے ابھی معاملہ جو ہے کئی نہ کئی کونگرس آپ ہے راہو اندرجیت نے کوشش تو کہتی کہ ہم مسلمانوں کے پرس میں بیان باجی کر کے ہندو تو ان کے ہیں ہی اور مسلمانوں کے بھی اپنے پرس میں دارے لیکن یہ ان کے لئے الٹا پڑ گیا مسلم ووٹ میں نہیں مانتا کہ ان کے پرس میں آئی ہوگی اس سے الٹا ہندو بوٹ بھی کسک گئی میں بانتا ہوں کہ فیروزپور جھرکا پونانا اور میوات یہاں سے چار لاکھ بیس جار چھ سو بہتر ایسی ووٹنگ ہوئی ہے جیسا ڈاٹا آیا ہے اسے ان میں سے زیادہ سے زیادہ ایک لاکھی ووٹ راہو صاحب کو ملے گی ان کی ووٹوں پڑھنے کے بجائے کم ہی ہو رہی ہے تو دکھا تو ہے ہی آپ نکس کی بات کر رہے ہوں ابھی کر رہی ہے ساٹھ زار سے سے گھر لے گا پچاس راو کا گھر ہے راو کا گھر ہے کیوں نہ گھر ہے کیوں نہ گھر ہے کیوں نہ ان کو بڑیلی کون چا گھر ہے را جب ہوتا تو باول ، بہترین اکی بھی ان کی بیگانس والدان ڈاٹا ہے باول چوراسی میں سے پورا پورا پشنے ہو میرا جو آکڑا ہے وہ یہ ہے کہ پچاس ڈارو رہے ہوا réalité میں راو جید جائیں گے بی جے پی والے گوٹ کی کمریس کو کر رہے تھے گا تو بی جے پی جو ووٹر تھے وہ وہ ڈان دے نہیں نہیں گئے اور انٹی انکمبنسی فیکٹر بھی تھا راو صاحب تو وہی رہے دس سال سے بی جے پی میں دس سال کانگریس میں پارٹی بدلنے سے کوئی ایک انٹی تھوڑی بدلتا ہے بی سال سے لوگ اپ چکے تھے راو صاحب سے ایک انٹی انکمبنسی فیکٹر بھی ہے امومن تو یہی رہتا ہے کہ وہ ہاں ان کا ملنا جنہ کم ہی ہوتا ہے یہ تو بات صحیح ہے پر اگر وہ بدل لیں گے تو صحیح رہیں گے کیونکہ اب مدات ابھی بہت سمجدار ہو گیا مدات اب پہلے جیسی بات نہیں رہی جیسے سبھی پہلی بار ایسا چناؤں دیکھنے کو ملے گی راو صاحب پہلی بار وہ جن گاؤں کی کبھی انہوں نے سکل نہیں دیکھی وہ گاؤں میں گئے ہیں کیا راو اندری جی تو اس پاک ریسے میں بوٹ نہیں ملے پائی جو جن کا ان کا بڑا کا دے اس ریسے میں بوٹ نہیں ملے پائی نکشان تو ہے ان کو پریتم جی کو میں کہنا جاتا ہوں کہ موڈی جی بھی انٹی انکمبنسی کا شکار ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ موڈی جی کے نام پہ بوٹ مانگ رہے ہیں موڈی جی خود ہی نورتھ انڈیا سے ساٹھ سیٹے کام ہو رہی ہیں کی انٹی انکمبنسی ہی تو ہے لیکن آپ پہ جو بیسک جو مل بل سویتا ہے جو بیسک مدھے ہیں ان سے بھی کہیں نکلی راو صاحب کو سننے کو ملا ہریانہ سرکار کی بہت کمی رہی اتنی ساتھی تو انہوں نے آئی ڈی بنا دی ہر ٹائم تو لائن میں لگایا انہوں نے 2015 میں ہم نے خود ریپورٹ کیا تھا کہ اترکت وارٹ ٹینگ بنایا جائے گا لیکن آج تک نہیں بھر پائے ہوں 2015 سے راو صاحب کی یہ کہہ رہوی کریٹی ہے راو صاحب نے 2015 میں کہا تھا کہ ہم وارٹ ٹینگ ایک اترکت بنائیں گے 2015 یا 2014 میں کہا تھا وہ دس سال تو اس بات کو ہو گئے کیا فرق پڑے گی کپٹن نے تو راو اندرجیت کی رازنیتی پہ کیا فرق پڑے گی کپٹن نے تو رازنیتی وہ تو خود ہی کر رہے بیان بازی اوندرجیتی کر کے وہ ان کی رازنیتی تو مویزا ہے آگے والے بیدھان سامو میں بھی راو صاحب بہت جگہ نقصان ہوگا کو اراند ہو گئے ہیں پچھلی افتے دھائی لاک سے تھیتوارے تھے آپ ہے پچاس تھیتوارے ہیں چار تاری گاان تو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دینکساتی حریانہ 19 اپریل کو دیش میں شروع ہوا آم چناؤ آج چھاں بجے سمپن ہو جائے گا سات چڑھوں میں پورے دیش میں 543 لوگ سبت چناؤ کے لیے مادان سمپن ہو جائے گا ایسے میں اب کہیں نہ کہیں آخر سرکار کس کی بنے گی اس کے قیاس لگنے شروع ہو گئے شام 6 بج تہی تمام ٹی وی چینلنز پر کہیں نہ کہیں اکجیب بول آنے شروع ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں تمام جو راجدیدک پارٹیاں ہیں تمام جو امیدوار ہیں ان کی بھی دھڑکنیں کبھی بڑھتی اور گھٹی بھی دکھائی دیں گی ایسے میں کہیں نہ کہیں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اس کا امیدوار جیت رہا ہے یا پھر ہا رہا ہے آج ہم بات کریں گے گروگرام لوگ سبت چناؤ گوشنا ہونے سے پہلے جا ہریادہ میں ایک طرف چناؤ لگ رہا تھا تمام بی جے پی کی دس کی دس لوگ سبت چناؤ کیا جا رہے تھے لیکن جس طرح سے کونگریس کی اور سے امیدوار ہوتا رہے گا مقابلہ بہت کڑا ہوتا چلا گیا اور آج کہیں نہ کہیں جا کونگریس کی اور سے آج سے دس سیٹوں پر جیت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہیں بیجے پی کے اور سے سبی دس سیٹ پر جیت کا دعویٰ کیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں جو مار جی نے بہت کم بتایا کہ ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہریانہ میں کس طرح کے مقابلہ کاٹے کا اوچہ لگا ہے پرتیک سیٹ پر ایسے میں آج ہم بات کریں گے گروگرام لوگ سبت چناؤ کی گروگرام لوگ سبت چناؤ کی لوگ سبت چناؤ کی اور کہیں نہ کہیں ہریانہ کی سب سے بڑی کیونکہ پچیس لاک سے زیادہ مست داتا ہے ایسے میں تمام طرح یہاں پر نجرے لگ ہوئی ہیں کہ آکر یہاں پر جیت ہار کس کی ہوگی یہاں سے جو بیجے پی کے پرچاسی سے تیسری بار ٹکٹ دیا گیا تھا کیندرے منتری راو اندرجید سنگھ وہاں ہی دوسری اور کونگریس کی اور سے پہلی بار جو راج ببر جو کئی پانچ بار سامسد رہ چکے وہاں ہی کہیں کہیں جو پنجابی کمیونٹی ہیں اس سے آتے کہیں کہ دعو کھیلا گیا تھا جو اہیر اور گیر اہیر کا چناؤں بنایا جائے تاکہ ان کو ووٹ بٹورے جا سکے اور کہیں کہیں مقابلے کو کڑا بنایا جا سکے وہ ہوتا ہوا بھی دکھائی دیا اور اس کا اثر جمین پر دکھائی دیا کتنا اثر ہوا یہ تو چار جون کو کھلا سا ہوگا لیکن کیونکہ اب چھے بجے چناؤں پرینام کہیں کہیں کہ چناؤں سمپن ہو جائیں گے اس سے پہلے ہم ایک خوش جو کہیں نہیں کہیں پرینام ہے آخر مقابلہ کی سور جا رہا ہے اس پر چرچا گئے اس سے پہلے بات کر لیتے کہ دو ہزار ہونیس میں کونگریس سے جو کپٹن عزی شنگ یادا تھے ان کو کتنے ووٹ ملے تھے وہی جو بی جے پی پرتیاز سی تھے راہ و اندرجی صنگ ان کو کتنے ووٹ ملے تھے بات کر لیے پنہانا جو کی میوات کی سیٹ ہے کیپٹن عزی شنگ یاداو کو یہاں پر ووٹ ملے تھے اکیاسی اجار اٹھ سو ستر جبکی جو راہ و اندرجی صنگ تھے ان کو ووٹ ملے تھے بائیس ہجار دو سو سرچن تھے یہاں پر جو کونگریس امیدوارتے ہیں انہوں نے انسٹھ ہجار سیسو تین ووٹ سے لیڈ کیا تھا اب بات کر لیتے ہیں فیروشپور جھرکا یہاں پر کونگریس پرتیازی کو ایک راڑ 8324 ووٹ ملے تھے وہی جبکی بی جے پی پرتیازی راہ و اندرجیت کو 26466 ووٹ ملے تھے ایسے میں یہاں پر لیڈ تھی 81858 ووٹ کی اب بات کر لیتے ہیں کیونکہ میواد کی ایک اور سیٹ آتی ہے نو میں جو کونگریس پرتیازی تھے ان کو ووٹ ملے تھے 8216 جبکی جو بی جے پی پرتیازی تھے راہ و اندرجی تنگ ان کو ووٹ ملے تھے 34258 ووٹ سے لیڈ کیا تھا اسے پر سمجھا جا سکتے کہ میواد سے کونگریس نے بڑی لیڈ حاصل کی تھی اور کہنے کے تین سیٹوں پر بی جے پی پرتیازی بری طرح سے ہارتے بھی دکھائی دیئے تھے اب بات کر لیتے ہیں گھڑگاو کی گھڑگاو اور بادشاپور اور گھڑاو سب سے بڑی ویدھان سبا ہے قریب 5 لاکھ مد آتا ہے بادشاپور ویدھان سبا میں اسے میں کہیں کہیں نرنائک بھومیکا میں رہے گی بادشاپور ویدھان سبا سیٹ ایسے میں یہاں کے مد آتا ہوں پر کافی کچھ ڈپینڈ کرے گا جو کینڈرے منتری راہ انڈری جنگ ہیں ان کو کتنی ڈیڈ مل پاتی ہے کیونکہ یاد ہی کونگریس کے پاس میں ووٹ ہوا تو کہیں نہ کہیں چنتہ کا ویشہ ہو سکتا ہے کتنی چنتہ ہوگی چار جو ان کو کھلاسا ہوگا لیکن چھوٹا چھوٹا ہے کہ جو آئیڈیا جو کنمال ہے آج ہم اس پر چرچہ کریں گے بادشاپور کی بات کرنے 2019 سبا چناؤں میں جو کونگریس کے کانڈیڈیٹ تھے کیپٹن آجہ شنگ یادہ 42,188 ووٹ ہی لے پائے تھے جبکہ کینڈرے منتری راہ انڈری جنگ کو 1,85,138 ووٹ ملے تھے یہاں پر راہ انڈری جنگ نے 1,42,950 ووٹ سے لیڈ کیا تھا اب بات کرتے ہیں گروگرام کی یہاں پر 1,62,627 ووٹ ملے تھے بیجے پی پرتیاسی کو جبکہ کی کونگریس پرتیاسی کیپٹن آجہ شنگ یادہ مہج 49,550 ووٹ ہی لے پائے تھے اور لیڈ تھی بیجے پی کی یہاں پر 1,3,170 ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ گروگرام اور بادشاپور کہی نہ کئی بیجے پی کے لیے مفید راہ اور بڑی لیڈ یہاں سے ملتی رہی ہے ایسے میں انمان اس بار بھی ایسا ہی لگایا جا رہا کہ یہاں سے بڑی لیڈ ملے گی لیکن ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ کافی حد تک ڈاؤن گیا اس کا کھامیاں جا بیجے پی کو ہوا یا پھر کونگریس کو یہ کائنے کئی اس پر ایک بڑا نیپینڈ کرے کہ آخری اس میں نقصان اور فائدہ کس کو ملنے جا رہا ہے اب بات کرنے تھے پٹوڈی پٹوڈی میں بیجے پرتیاسی تھے ان کو 1,2,282 ووٹ ملے تھے جبکہ جو کونگریس پرتیاسی ہیں ان کو 2,262 ووٹ ملے پائے تھے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ کائپٹن اجیسنگ یاداو کو اس سیر سے قراری ہار کا سامنے کرنا پڑا تھا پٹوڈی ویدانسفہ اور یہاں سے بیجے پرتیاسی چورانویں 8,820 ووٹ سے لیڈ کرنے میں کامیاب رہے تھے اب بات کر لیتے ہیں ریواری ویدانسفہ ریواری ویدانسفہ 2014 تک کائپٹن اجیسنگ یاداو کا گھڑ مالی جاتے لگا تھا چاہ بار یہاں سے ویدائی کریں پرتیاس میں منتری ہے باو جوڑ اس کے بریہار کا سامنا کرنا پڑا تھا کیپٹن اجیسنگ یاداو کو اور میں 34,811 ووٹ ہی مل پائے تھے جبکہ یہاں پر کیندر منتری راو اندریجی سنگھ کو 1,19,912 ووٹ ملے اور راو اندریجی سنگھ یہاں سے 85,101 ووٹ کی لیڈ لینے میں کامیاب رہے تھے باوال ویدانسفہ راو اندریجی سنگھ کا پیتری گاو رامپورا اسی ویدانسفہ میں آتا ہے کہیں نہ کہیں اس بات دعوے کے جانے کی تمام یہاں پر جو بڑی لیڈ لے کر جائیں گے راو اندریجی سنگھ لیکن 2019 کی بات کرنے تو 26,500 ووٹ جو کائپٹن اجیسنگ یاداو تھے ان کو ملے تھے جبکہ یہاں پر جو راو اندریجی سنگھ تھے ان کو ملے تھے ایک لاکھ سوڑ آجار 493 ووٹ اور 89,993 ووٹ کی لیڈ یہاں سے بی جے پی کو ملی تھی ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پورا جو چناؤ پرینام ہے جہاں میوار کو چھوڑ گیا جائے تو بی جے پی ہر جگہ لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دی تھی وہی اس بار جو راو اندریجی سنگھ کے دوران جو بیان سامنے آئے انہوں نے جو مسلم سمجھ آیا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی اور اب کی بار دعویٰ کیا کہ مسلم مد آتا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن کتنے کھڑے ہوں پائیں گے یہ بھی ابھی اس پر بھی چرچہ کریں گے کہ کتنا ان کو اس کا لا ملا جو بیان باجی ہوئی تھی وہی بات کرنے جو رجل پچھلے چناؤ کر رہا تھا راو اندریجی چنگھ نے 3,06,256 ووٹ سے جیت درج کی تھی اور جو راو اندریجی کو کل ووٹ بھی لے تھے آج لاکھ 18540 ووئی کیاپٹن 4,95,290 ووٹ لے سکے تھے یہ بات ہوگی 2019 عام چناؤ کی لوگ سبھا کی اب بات کریں کیونکہ چار جن کو چناؤ پرینام آنے ہے او چھے بجے آج کہینے کے مردان سمپن ہو جائے گا آخر گروگرام لوگ سبھا سیٹ کا انمان کیا ہے آخر یہاں پر کس طرح کی پرینام رہنے والے کیونکہ جس طرح سے تمام جو ڈالے کی جا رہے ہیں راو اندریجی کو کم مارجن کافیات تک کم ہوا ہے ایسے میں کہینے کے ہی راو سمرتہوں کے بھی دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہیں خاص کر جو ان کے کٹر سمرتہ کے لگتار دعوی کر رہے ہیں کہ دو سے ڈھائی لاکھ تک کہینے کے راو اندریجی جیت ہوئے ہیں حالانکہ چناؤ کے سمیں چھے لاکھ تک کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ دیش میں سب سے بڑی جیت ہوگی لیکن اب ان کا ماننا ہے کہ دو سے ڈھائی لاکھ تک وہ ان کے جو پرچاسے وہ جیت رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ایک ورش بطرکار ہے پریتم سنگھ جو ابھی جاگرن میں کائرت ہے ان سے بھی جانیں گے آخر وہ کیس طرح سے پوری جو نو ویدھان سبح ہیں گروگرام لوگ سبح کی آخر راو اندریجی سنگھ کتنی لیڑ لے پائیں گے وہیں دوسری اور بات کر رہے ہیں جو میو مت داتا ہے ان کا کتنا ساتھ ملیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یہاں پر جو ساکے دھینگڑا جی ہیں کونگریس تمرتک ہے اور لگتا ہے کونگریس کے لیے اپنی باتیں رکھتے رہے ہیں پرکھا روپ سے باتیں رکھتے ہیں ان سے بھی جانیں گے کیونکہ انتیم دیم کہیں نہیں کہیں تمام ٹی وی چینلز پر آج ایک جیت پول آنے سنگے اس لیے دینی سافی کا ایک جیت پول کیا کہتا ہے گروگرام لوگ سبح سیٹ کا حال کیا ہے اس پر چرچہ کریں پیتم جی نمشکار آپ کا سواہت ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں پورے جناب کو کیونکہ اب مہد اٹھالی زندے رہ گئی ہے جناب پریرام ابھی آپ 2019 کے واپ کر رہے تھے 2019 میں کرتان کو اتنا ملا اندریس کو اتنا ملا ایک بات اور ہے کہ 2019 میں پھولواما لہر تھی اب کی باہر وہ نہیں تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موڈی کی لہر تھی بورڈ موڈی کے نام سے پڑھے تھے پر لہر والی بات نہیں کہہ سکتے تین چھاسی ایک بڑی جیت سے مال جیت تھی آپ کیا علم مانے موٹا موٹا کی ابھی کی طرف اندریس لگتا ہے بہت زیادہ ڈینٹ ہو شکتا ہے اگر موٹی موٹی بات کر تو جیت راو اندریس کی اگر ہوگی بھی نا تو یہ پچاس جار ایک لاکی بھی اس میں رہ گی کیا یہ سیٹ بیک نہ مالے جائے راو اندریس کی لئے اتنے بڑے قدر کے نیتا ہو کشنے کہیں ایک لاکھ تک سیمٹنا جس طرح پتر ہے چھپن ازار تک آ جائیں گے کشنے کہیں بڑا سیٹ بیک نہ مالے جائے اس کو ہاں یہ تو بات صحیح ہے سیٹ بیک تو ہے یہ تو آپ کے حساب سے سب سے زیادہ ووٹ ان کو کہاں مل رہا ہے سلسلوالہ بات سکتے ہیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو پہلے پر جو ساکر دگر جی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں آخر وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ساکر جی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو مارجن ہے وہ پچاس جار سے بھی کم ہے آپ نے بتایا کہ نو کی جو مہباد کی تینوں سیٹیں ہیں وہاں پہ کونگریس اپ رہی تھی اور باقی جگہ جو ہے بیجے پی جو ہے مطلب 80% ووٹ لے گئی تھی تو جہاں بیجے پی 80% ووٹ لے گئی تھی وہاں پہ اس پر فائٹ ہے اور بہت زیادہ فائٹ ہے اور جو نو کے جو مہباد کے ووٹر ہیں وہ پسلی بار سے زیادہ کونگریس کے پرکش میں اور بڑے ہیں مہباد کی ساتھ راویندر جن کھڑے ہوئے دکھائی ہے نگون دنگا ہوئے دکھائی ہے اس کا اثر نہیں پڑھ لے گا کوئی اثر نہیں ہے مہباد سے جو ہے 90% 80% جو کولی ہوئی ہے جو کونگریس کو ووٹ جا رہی ہے باقی 50 50% کسی بھی بیدان سبھا میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بیجے بی اب ہے باوال سے اچھی خاصی لیڈ تھی ریواری سے جو ہے نبی آجار ووٹوں کی لیڈ تھی بھی جب ہی وہ جو ہے نبی آجار ووٹوں کی لیڈ مات دس سے پندل آجار کی رہی ہے کونگریس پہ اچھا چناب لیڈا ایک در مقابل لگتا ہے جی اس میں کوئی شکی بات نہیں کونگریس کی در سیٹ بھی جیت جائے باقی آپ گرگاؤں کی سیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے ابھی معاملہ جو ہے کئی نگئی کونگریس اب بے بات میں مسلم مددہ تھا راو اندری جیسی کے بیان آپ نے بھی سنے ہوگے خوب دیئے کیا کوئی فائدہ مل رہا ہے راو اندری جیسی نے کوشش تو کی تھی کہ بھی مسلمانوں کو بیان بازی کر کے کیا آپ نے کہا ہندو باتنا چھٹا گیا ان کے پاکس میں کھڑا ہوں باتا رہا ہوں ہوں کہ انہوں نے کوشش تو کی تھی کہ مسلمانوں کو بیان بازی کر کے ہندو تو ان کے ہیں ہی اور مسلمانوں کو بھی اپنے پاکس میں کرے لیکن یہ ان کے لئے الٹا بڑ گیا مسلم بوٹ میں نہیں مانتا کہ ان کے پاکس میں آئی ہوگی اس سے الٹا ہندو بوٹ بھی کھسک گئی ان لوگوں میں بھی ناراجگی ہے کہ راو صاحب ان کے فیورم بات کر رہے تھے جبکہ وہاں ہندو جو وہاں رہتا ہے وہ بہت پرتاڑیت ہے میں کئی وہاں ساتھی ان سے بات ہوتی ہیں تو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے جب رہتے ہیں وہ لوگ بہت پریشان ہیں تو اس بات سے ان کو پیڑا ہوئی کہ راو صاحب نے ان کا ساتھ دین کی وجہ اُلٹا مسلمانوں کو پیور کیا تو میمات میں کیا استثیتی ہے آپ کے اقلان کیا صاحب سے کتنی ان کو ووٹ مل رہی ہے میں ایک نا ایک موٹا موٹا سے اقلان بنایا فیروزپور جھرکا نو اور پنانا ویدانسوا یہ تین ویدانسوا میمات کی ہے میں بانتا ہوں کہ فیروزپور جھرکا پنانا اور میمات یہاں سے چار لاکھ بیس جار چھہ سو بہتر ایسی ووٹی ہوئی ہے جیسے ڈاٹا آیا اسے ان میں سے زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ کی ووٹ راو صاحب کو ملے گی اسی لی بار ان کو اسی جار کی آسپاس اب کی بار کو جو رو ایک لاکھ کی آسپاس میمات جنہیں کی تین ویدانسوا کاریب کاریب سوا دو لاکھ کی لیڑ راو صاحب راجبو پر لے کر نکلیں یہ بڑا سیٹ بیک نہ مانا جائے کہ اس تنہے دعوی تمام لگ 6 لاکھ ووٹ بڑھ جاتی ہیں تمام دعوی کی گئے تمام اس طرح کی باتیں کی گئی کہ وہ کہیں کہیں 82,000 ووٹ پچھلی بار ملے 18,000 ووٹ پڑھنا وہ بھی ووٹ پرسنٹیج کے ساتھ سے بہت کمانا جائے ایک دیڑھ لاکھ تک دعوی جو راو سمرتہ رہے تھے کہ بڑا سیٹ بیک نہ مانا جائے بڑا دکھا ہے کہ 2 20 لیڑیاں دیو آپ نے راجبو پر لے کر نکل رہے ہیں تو راو صاحب سیپل سی بات ہے جب ان کی بڑھوں پڑھنے کے مجھے کم ہی ہو رہی ہے انہوں نے اپنے دوسروں کے چکر میں اپنے بھی شٹکا دیئے تو یہ ہے دوسرے ایک بار ارنٹا ہوں آپ ریوارڈی کی بات کر رہے ہو ابھی کر رہے ہیں ساٹھ جار سے لیڑ لے گا راو کا گھر ہے کیوں نہ گرہ جلہ ہے کونسا گرہ جلہ ہے ریوارڈی گرہ جلہ ہے گرہ جلہ ہوتا تو باول ان کا گاؤں بھی ہے وہاں سے کیوں اتنا باول چوراسی میں پورا 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 پیچھ رہے ہو کھوڑ بیلٹ ہے وہاں بہت زیادہ ہو ہے اس وجہ سے ان کو بوٹ دے رہے ہیں چوراسی ہے جارٹ بیلٹ ہے پوری پوری وہاں سے کیوں بھیجھڑ گیا باول کی کیا علاق ہے آپ کے گھوڑنگی باول ویدانس باہ سے تیس پہ تیس جار تک کی لیڈ لے کے نکلیں گے ریوارڈی سے بھی ایسا ہی رہے گا چاریس کے آس پاس لیڈ لے کے نکلیں گے ان ساری جو ان کی جو لیڈ ہے بادشاپور گروبراہم پٹوڈی سونا ریوارڈ باول ان سب کو میواد کے لیے کر لے گا میرا جو آکڑا ہے وہ یہ ہے پچاس جارو ریک لاکھ بیس میں راو صاحب جید جائیں گے جیگرہ جی آپ کیا کہیں گے پچاس سے ایک لاکھوں جیدار ہے آپ وادہ دخار گئے ہیں جی ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دو لاکھ کیا نو سے میواد سے لیڈ ہے کہ وہاں سے لگ بک تین لاکھ ہی آئے گیا چار لاکھ بیس ہیار ووٹ پول ہوئی ہے تو پچھلی بار راو صاحب ایسی ہیار نہیں چلی ہیار ووٹ ملے گی اب ساٹھ ہیار ووٹ ملے گی اب بیس ہیار ووٹ ڈاؤن جائیں گی جی اس باری یا بیس ہیار ڈاؤن ڈاؤن جائیں گی ڈاؤن تو جیسا کہ ڈاؤن تو نہیں جائیں گی کیونکہ دیکھو وہاں جو ایک ہندو مداتاوں نے بھی ووٹ کم کیا ہندو مداتاوں نے ووٹ کیا لیکن ان کے ساتھ 2-3 مسلم نیتہ لگے ویدے ان کا بھی اپنا ایک اچھا وجود ہے وہاں پر ان کے حساب سے ہندو نے کم کیا کچھ مسلم ووٹ ملی مسلم ووٹ ملی آپ کی بادشاپور سے کرے گی آپ کی پٹودی سے کرے گی پر وہ لیڈ جو تین لاکھ والی جو میواد کے ایڈ ہے اس کو ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کے آس پر جو کور ہو پائے گی باقی پچاس ڈاؤن سے اوپر ڈاؤن سے جیتے گی ہم بادشاپور کی بادشاپور میں 2 لاکھ کرای سے 1780 مداتا شہری مداتا بجے پی کو ووٹ کرتا ہے آپ راج بابر کو وہاں پر کتنے کئی تو ایسی بھی کہیں 50% 50-50% پر میرے اساہب سے چالی بیجے پی والے ووٹ بھی انگریس کو کر رہے تھے کیا کئی ہے ایک انٹی انکمبنسی فیکٹر تھا بہت زیادہ ایک تو بیجے پی جو ووٹر تھے وہ ڈال دے نہیں نہیں گئے اور انٹی انکمبنسی فیکٹر بھی تھا تو دس سال تو بیجے پی میں ہو گئے راو صاحب تو بہی رہے دس سال سے بیجے پی میں دس سال کونگریس میں دعویٰ کی اجار ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 56000 سے 1 لاکھ تر راو اندرجی سنگھ جنمائی جو ساکے دیڑھے ان کا دعویٰ کی جو ان کے پرتیاسی تھے راج بپر کہیں نہ کہیں وہ جیتے ہیں اور اس کا لگاتار ان کا کہہ رہے ہیں جو امیدوار تھے بیجے پی کہ ان سے لوگ چکے لگاتار تین بار سے بیجے پی کی ٹکٹ پر امیدوار ہیں اور لگاتار کہیں نہ کہیں تمام طرح کے آروپ بھی لگے کہ ان لوگوں سے کم ملتے ہیں پرکف جی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک تین سال تین ترم کی انٹی انگم ایسے اور ایک جو آروپ لگتا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کم ملتے ہیں دیکھو یہ تو بہت صحیح ہے رساکی جی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کم ملتے تھے پر اس بار انہوں نے اپنے چناو کو کافی بدلایا لوگوں کے بیچ بھی گئے ہیں چناو کے سمجھانا لگ ہے عام امومن کیا رہتا ہے امومن تو یہی رہتا ہے کہ ان کا ملنا کم ہی ہوتا ہے یہ تو بہت صحیح ہے پر اگر وہ بدل لیں گے تو صحیح رہیں گے کیونکہ اب مد آتا بھی بہت سمجھدار ہو گئے اب مد آتا بھی بہت سمجھدار ہو گئے اب مد آتا بھی بہت جیسی بات نہیں رہی پہلی بار ایسا چناو دیکھنے کو ملے کہ راو صاحب پہلی بار جن گاؤں کی کبھی انہوں نے سکا نہیں دیکھی وہ گاؤں گئے ہیں تو ان کا بدلنا اچھا ہے کس طرح سے دیکھتے Kendra Mantir Raav Anderji Singh راجنیتی کو یادی اتنا ڈاؤن کہنے کے winning factor آنا یا BJP کے خلاف ہی NTM کے میںسی تو اس میں ان کو بھی نقصان جھیلنا پڑا یا کچھ اثر تھا NTM یہ تو خیرم ساکین جی کہہ رہے میں نہیں مان رہے اس بات کو لوگوں نے بوٹ دیئے وہ موڈی کے نام پہ بوٹ دیئے راو صاحب کا کھل کا بھی ہے پر موڈی کے نام پہ بوٹ دیئے اگر سرکار کی خلاف لہر ہوتی تو موڈی کے نام پہ بوٹ نہیں دیتے کیا راو اندری جی تو اس پر ریشو میں بوٹ نہیں بھی ملے پائی جو جن کا ان کا بڑا کا دے اس ریشو میں بوٹ نہیں ملے پائی ہاں نقشان تو ساکر جی آپ کیس طرح زیکتے راو اندری جی بڑے دگج نیتے ہیں دکھ سی نریانا کے بوٹ دکھ سکتے ہیں تو اپنی سیٹ بچانے کے لئے ان کو جدو جہد کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو صحیح مال لے جائے جی پریتم جی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ موڈی جی بھی موڈی جی کے نام پہ بوٹ مانگ رہے ہیں موڈی جی خود ہی نورت انڈیا سے ساٹھ سیٹے کم ہو رہی ہیں کہ یہ کم ہو رہی ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بھول بھول سویتا ہے جو بھول بھول سویتا ہے ان سے بھی کہیں راو صاحب کو سننے کو ملا جہاں جہاں جی جی جلی میں کوئی کہہ رہے بزلی کی سمسی ہے کوئی کہہ رہے پانی کی سمسی ہے اب ایک کام آدمی سوپے اٹھے گا کیونکہ پہلی بات تو رات کو سوئے گا نہیں لائٹ نہیں آئے گی اس کے بعد نل ایک دین ایک دین چھوڑ کر آئے گی سوپے نل آئے گی گھر سے بار نکلے گا گھر سے بھول سوپے پشوں میں تباؤں پہن پہنچھا پہارسد کا چناب ہے سانسد سانسد کا چناب نہیں ہے پہ value تو نہیں ہے پہارسدوں کی value نہیں ہے یہاں پہ چئرمن جس کیا ہے BJP کہا چئرمن تو راو صاحب نہیں بنایا ہے اب وہی کام ہی نہیں ہوں گے کسی کے نگر پشیدری ڑھاڑی کے اندر چھوٹے لیول پہ کام نہیں ہوں گے تو راو صاحب سے کوئی شکریت کریں گے یہ بھی بہت کمال کی بات ہے کہ چیئرمن جو کام نہیں کر رہی وہ آپ سیدھا ایم پی کے بات تو نہیں جا سکتے چیئرمن تو بی جے پی کی ہے تو اس میں ایک وہ نہیں ہے کہ آپ کی بھول بوچ سیدھا کے لیے ایم پی کو کوشن نہیں کرو کیونکہ وہ بھی جواب دیئے ان کی بھی ہے پردے سرکار کی جو کرم تھی کیا اس میں بھی کچھ خامیہ رہی اس کا خامیہ جا انسان ستوں کو بغتنا پڑ رہے بلکل ہلیارہ سرکار کی بہت کمیہ رہی اتنی ساری تو انہوں نے آئی ڈی بنا دی ہر ٹائم تو لائن میں لگایا انہوں نے پہلے شیدھا بھڑاپا پینشن بن دی تھی اب انہوں نے فیملی آئی ڈی لاغے چھے چھے مہینے جو ساٹھ ساٹھ سال کے اوپر سرٹیپکٹ لے کے گھوم رہے ہیں ان کی پینشن نہیں بن رہی تو یہ پبلک جو ہے یہ سب دیکھتی ہے یہ بیشن ہوتے جو ہیں پبلک کو بیشن ہوتے چاہیے وہ نہیں ملے گی اوپر سے ایک انٹر انکرمبنسی ہے اوپر سے راو ساہب پبلک سے ملتے نہیں ہیں کئی ایسے فیکٹر ہیں جو راو ساہب کو چناب ہرا رہی ہیں یہ بات واجب کیوں نہ مان لی جائے کیونکہ لوگوں کو سانسد کا چناب چناب ایک پر بارسد کا چناب ان کو مطلب ہے اپنے بنیادی سمشن ان کی بیشن سمشن ہیں پانی بجلی کلاب اس طرح کی سمشن کو جوجنا پڑتا ہے تو بات تو ان کی کریں گے لیکن اب جب بات سمشن ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دیش کا چناب آخر لوگ بات کیوں نہ کریں جب ویدھان تبکہ چناب ہوگا تو یہ کہہ دیا جائے تو پردیش کا چناب ہے آخر جنتا کرے تو کیا کریں جنتا فشیوں دکھائی دیتی ہے جب وہ بات اپنی سمشن کرتے تو ان کے دیش کا چناب ہے آپ ریواری میں رہتے ہونا بجلی کتنی بار جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میرے خیال سے ریواری جلے میں بجلی کتنی کوئی دکھت نہیں ہے پانی کی تو کھانی ہے پانی کی آپ اس سمیں گرمی ہے نیچرنل سی بات ہے کہ گرمی میں دکھتی ہے ادرواییت مرکو لگتا ہے کہ پانی کی سمشن ہے ساکیتی سردی میں بھی سمشن ہے سردیوں میں بھی ریشنی ہوتی ہے اور ابھی دس دن سے مشکل سے ریگولر ہوگا ہے پانی اب آج ہی نل لائنی تو ریشنی چل ہوگا سردیوں میں بھی دو دو دن پانی نہیں آتا پھر تم جی شاید باوال رہتے ہیں تو بنوالی لائنی پانی دیتے ہوں گے ریواری میں تو پانی آتا نہیں ریواری میں پات جلگر کالکا اور تین لسانہ دو ازار پندرے میں ہم نے خود ریپورٹ کیا تھا کہ اتریکت بنا جائے گا لیکن آج تک نہیں بنا پایا وہ سانسد کو بنانا تھا ویدھایا کو بنانا تھا جنتا چاہتی ہے کہ اس کو جو فیسلیٹی جے وہ ملے لیکن جمعیدار آپ کیسے کہ سکتے کہ لوگ بنیادی سمجھے پوری ہو رہی ہیں اب آپ چار گھنٹے سے بیٹھے ہو ایک بار بزلی کا کٹ لگا ایسا کہ بھائی نہیں لگا بزلی آ رہی ہے پانی کب تک پریاز چلتے رہیں گے دو ازار پندرہ سے راو صاحب کی کریوئی راو صاحب نے دو ازار پندرہ میں کہا ہم واتر ٹیک بنایں گے دو ازار پندرہ چودہ میں کہا دو ازار پندرہ پندرہ کمریشت کا ویدائک ہے اس کی کوئی جمعیداری تھی کپٹن صاحب بلکل جمعیداری کسی کی جمعیداری ہے پردیش سرکار کی جمعیداری ہے ابھی تک پیپور کی ماتھیم سے پتہ چلتا ہے کہ جمین ہی نے ملکی دس سال سے آپ کا ویدائک کیا کر رہا کمریشت کا ویدائک میرا ویدائک نہیں ہے سب کا ویدائک میرا تھوڑی ویدائک ہے آپ کوم گے سمرتک ہیں تو آپ سے سوال تو پوچھے جائے گا کمریشت کا ویدائک نہیں بیچاردھار کی لڑائی ہے سمشیاؤں کی لڑائی ہے سمشیاؤں کی لڑائی ہے سمشیاؤں کی لڑائی ہے مول بو سویدار پبلک کو ملنی چاہیے اور کئی نہ کئی ادھر دیکھا بھی جائے تو جو جن سمشیاؤں کی بات ہونی چاہیے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن آج کل بات یہ بھی واجب ہے کہ کوئی سوال اٹھائے تو اس کو ایک ویچاردھارہ سے جوڑ دیا جاتا ہے ان کو ویروہدی بتا دیا جاتا سبتہ کے خلاف لیکن واجب یہ ہے کہ سوال اٹھانا جروری ہے تاکہ سمشیاؤں کا سمدان ہو سکے ہمارے ساتھ پترگار ساتھی نے پریتم سنگی ان کا کہنا ہے کہ سمشیاؤں نہیں ہیں سمشیاؤں بنیادی طرح پر کہا جاسکے بجلی میں کافی حد تک صدھار ہوا ہے لیکن پیجل کی سمشیاؤں جو دس سال پہلے تھی جو کی تو بنی ہیں ریواری میں سمدان ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا جہا تک ہم نے انوباو کیا ہے وہ یہ فائنل کمنٹ لے لیتے جو پریتم سنگھ یہ آخر وہ راو اندرجت سنگھ کی جیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنے انتر سے جیت یا ہار ان کو دیکھتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں میں سمجھا نہیں آپ بتا کتنے انتر سے آپ جیت ہار کو دیکھتے ہیں میں بتا تو چکا ہوں کہ ایک لاغ تک کی جیت ہے اور جیت ہے میں جائے کیا ٹیٹ ہے کیا ہت icy رانجتہ نیوات کی بوٹ نہیں دے رہے وہ موڈھی کے نام پر بوٹ نہیں دے رہے رہا صاحب کیلئے تو وہ کھڑے رہتے ہیں راو صاحب اب پتہ نہیں کیوں لوگ ایسا کر رہے گی ڈینٹ لگے گا ڈینٹ لگے گا ہیگرہ جی لاشت آپ کا کینڈیڈ کہا تک مانتے ہیں کہا تک جیت رہے ہیں جی پچاس جار کے آسپاس جو ہے گوگرس کا کینڈیڈ جیتے گا اور میں بتا رہا ہوں کی آگے والے بدھان صاحب میں بھی راو صاحب بہت جگہ نقصان ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو کیونکہ پرٹم جی کا ہی پچھلے ہفتے سے اس ہفتے میں تھوڑا صوف کورنڈ ہو گئے ہیں پچھلے ہفتے دھائی لاکھ سے جیتوارے تھے آپ پہ پچاس ہفتے جیتوارے ہیں چار تاری گان دو یہ سارے سبرتہ کی کہیں کہ انڈاؤن ہوتے چارے ہیں نہیں ہم تو شروع سے اس کا اینڈ کر رہے ہیں کہ پچاس جار وٹوں سے جو ہے بابر صاحب جیتے دیکھیں ہمارے جو ساتھی طرح لنکہ کہنا ہے کہ جہاں پریتم سنگی کہ چھپن ہزار سے ایک لاکھ تک کے انڈ میں منتر راو انڈر سنگ جیت درج کریں گے جو کہ بی جے پی کے پرتیاسی ہیں وہیں ساکھے دھنگڑا جی کا کہنا ہے کہ جو ان کے پرتیاسی ہیں راج بابر وہ کہیں نہیں کہی پچاس ہزار سے وٹ سے زیادہ سے جیتے میں کامیاب رہیں گے اصل پرینام چار جن کا آئیں گے لیکن اس سے پہلے کیونکہ آکھر آکڑے کیا ہے انڈ میں کیا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا پرتیاسی کتنے وٹ سے جیتے گا اس پر ہم چرچہ کر رہے تھے ویدان سباوائی جب نے سلسلے بار چرچہ کی آکھر کتنے وٹ سے لیڈ ملے گی پچھلے جو رامتیو نام سے 2019 میں اس میں کیا مارجن رہا تھا ایسے میں آکھر اصل جو رجلٹ ہیں وہ چار جن کا جرور آئیں گے لیکن تب تک کہیں انہوں نے کہیں انہوں نے کہنے کے رہا مدردی سنگھ جیتے ہوئے جرور دکھائے دی رہے ہیں وہ جو کنگریس سمرتک ہیں وہ اپنے پرتیاسی راج ببر کو جیتتا ہوا جرور دیکھ رہے ہیں اب تب تک اصل رجلٹ آئے گا تب تک آپ پورے پریناموں کو لے کر کیا سوچتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے وہ کمیٹ بوکس میں جرور بتائیں نمسکار